پاکستان کے اندر ایک سلیپر سیل ہے اور وہ سلیپر سیل پاکستان کا دوستی دشمن ہے اس کا کام یہ ہے کہ پاکستان میں جبھی بھی کوئی کام کی بات ہو ترقی کی بات ہو بہتری کی بات ہو تو جاگ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ بل بلا اٹھتا ہے کہ پاکستان نے بہتری کیسے ہو رہی ہے کچھ روز پہلے جب میں نے ایک ویڈیو فینٹم مویو پہ کی تھی تو یہ سلیپر سیل جاگ گیا تھا پروکسی میڈیا کا اور میرے خلاب بہت بورا تھا اس میں میں جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ معاملہ ذاتی تھا کچھ روز پہلے ایک خبر آئی کہ پاکستان میں اوبر آنے والا ہے اور کل ایک لوکل اخبار کے ایک لوکل بلوگ میں ایک صاحب نے یہ لکھا کہ پاکستان میں اوبر نہیں آنا چاہیے اور پاکستان اور اوبر دونوں کوئی دوسرے سے الگ نہیں چاہیے کیونکہ اگر اوبر پاکستان میں آ گیا تو بھئی یہ کرائم اور یہ اور وہ اور بھا جی بھا جی خرافات لکھیں تھے ان صاحب سے میرے درخواست رہے کہ اگر پاکستان اتنا برا ہے کہ اس میں اوبر نہیں آسکتا تو میرے بھائی پاکستان میں رہتے کیوں کسی ایسے ملک میں جاؤ جہاں کام چلتا ہو تمہارا میں یہ ویڈیو آپ کو کوالنمپور کی ایک سڑک سے بنا کے بھیج رہا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس وقت یہاں پہ کھڑا اپنی اوبر کا ہی انتظار کر رہا ہوں اگر ملیشہ میں اوبر چل سکتی ہے ہندوستان میں اوبر چل سکتی ہے تو بھائی میرے پاکستان میں کیوں اوبر نہیں چل سکتی اگر آپ پاکستان سے اتنے شرمندہ ہیں تو مہربانی فرمائیے اور پاکستان سے کہیں دور چلے جائیے الحمدللہ پاکستان میں اوبر کیا اوبر کا چچا بھی آ سکتا ہے اور کوئی پرابلم انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی تو وہ لوگ جو کہ پروکسی میڈیا کی شکل میں سلیپر سیل کی شکل میں پاکستان میں خاموش بیٹھیں اور پاکستان میں جبھی بھی کوئی بہتری ترقی کی بات ہوتی ہے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان سے میں درخواست ہے کہ اپنی زبانوں کو لگام دیں کیونکہ یہ قوم اپنے بھلے برے کو خوب پچانتی ہے اور ترقی کو بھی جانتی ہے اور جانتی ہے کہ مستقبل کے لیے پاکستانی قوم کو کیا کرنا ہے اور آپ جسے لوگوں کی آوازیں ہم نہیں سننا چاہتے اور ہماری درخواست ہے کہ اپنی زبان کو ذرا خاموش رکھیے اس زبان کو جو کہ پاکستان کی مفاد کے خلاف بولتی ہے